بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام بینک اسلامی شریعہ کے اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے اور پاکستان میں ایک بھرتا ہوا اسلامی بینک ہے بینک اسلامی نے پریمیم کسٹمرز کے لیے اسلامی پریمیم سیونگ اکاؤن متعارف کروایا ہے یہ اکاؤن تمام ہائی نیٹ ورک انڈیویجولز سول پروپرائیٹرز ٹریڈرز انجیوز اور بزنس انٹیٹیز اوپن کروا سکتے ہیں اس اکاؤن کے جو کی فیچرز ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ یہ اکاؤن ایک لاکھ روپے سے اوپن کر سکتے ہیں انیشل ڈیپاؤزر جو ہے اس اکاؤن کو اوپن کرنے کے لیے وہ ایک لاکھ روپے ہے آپ کی جو پروفٹ کلکولیشن ہے وہ اس میں ایوریج منتھلی بیلنس پر ہوتی ہے اور یہ پروفٹ آپ کو ہر مہینے آپ کے اکاؤن میں دے دیا جاتا ہے اس اکاؤن کے اندر پیسے جمع کرانے اور پیسے نکلوانے کے لیے آپ کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی ریکسکشن نہیں ہے آپ جتنے چاہیں اس اکاؤن میں پیسے جمع کرا سکتے ہیں اور جتنی دفعہ چاہیں جمع کرا سکتے ہیں اور نکلوا بھی سکتے ہیں اس اکاؤن کے اندر بینک اسلامی جو ہے وہ پرسنل بینکرز کی سرویسز جو اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں تاکہ ہم کو ٹائم لی ریسپانس کیا جا سکے آپ within the cities کوئی بھی ٹرانزیکشن جو ہے اس کے اوپر کوئی لیمن نہیں ہے آپ جتنی چاہیں وہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اس اکاؤن کے اندر بینک اسلامی آپ کو پی پاک ڈیبیٹ کارڈ کی فیسیلٹی دیتا ہے لیکن اس کے چارجز جو ہے وہ شیڈیول آف چارجز کے مطابق ہوں گے جو کہ گیارہ سو روپے پر اینم پلس سولہ پرسنٹ ایفی ڈی کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ کی جو سرویسیز ہیں وہ فری ہیں اس اکاؤن کے اندر جو آپ کی ہیلپ پلین کی سرویسیز آپ کو ہیں وہ راؤنڈ دی کلاک 24 آرز آپ کے لیے اویلیبل ہوں گی فری اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ فیسیلٹی اس اکاؤن کے اندر آپ کو فری سٹیٹمنٹ کی فیسیلٹی دی جاتی ہے جبکہ بینک اسلامی باقی اکاؤنٹس کے اوپر ہنڈرڈ روپیز پر سٹیٹمنٹ چارج کرتا ہے ہولڈ میڈ اور سٹارپ پیمنٹ کی جو فیسیلٹی ہے وہ بھی آپ کے اس اکاؤن میں دی جاتی ہے سیف ڈیپاؤزٹ لاکر جن کو عام زبان میں لاکر بھی کہا جاتا ہے آپ کو وہ اویلیبل ہوں گے اگر وہ اس برانچ کے اندر جہاں آپ کا اکاؤنٹ ہو لاکر اویلیبل ہے تو آپ کو وہ فیسیلٹی بھی اویلیبل ہوگی لیکن اس کے چارجز جہاں وہ شیڈیول آف چارجز کے مطابق بینک آپ سے چارج کرے گا اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ اسلامی جو بینک ہے تو یہ کس اصول کے تحت کام کرتے ہیں سیوینگ اکاؤنٹ کسی بھی بینک میں ہو وہ مداربہ کے اصول پر کام کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انویسمنٹ جو ہے وہ کسٹمر جو اپنا ڈیپاؤزٹ کراتا ہے وہ ایز رب المال ہوتا ہے وہ اس کا بالک ہوتا ہے پیسے کا اور جو بینک ہے وہ ایز مدارب کام کرتا ہے تو جو بھی پروفٹ اس سے وہ بینک جنرینٹ کرے گا وہ پروفٹ جو پہلے سے تیش شدہ پروفٹ شیرنگ ریشوز ہوں گی اس کے مطابق کسٹمر اور بینک کے درمیان آپس میں تقسیم ہو جائے گا آپ اس کے فتوہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے جو ہے مداربہ کا جس حصول کے تحت یہ اکاؤنٹ کام کرتا ہے اس کا فتوہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اکاؤنٹ اوپن کے لیے جو ڈاؤکومنٹس آپ کو درکار ہوں گے اگر آپ انڈیویجیل یا جائنٹ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس آپ کا اصل شناکتی کارڈ ہونا چاہیے اس کے پاس اگر آپ نان ریزنٹ پاکستانی ہیں تو آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس امپلائیمنٹ کا کوئی پروف یعنی پیس لپ یا پھر امپلائیمنٹ لیٹر ہونا چاہیے جو پہلا پوائنٹ تھا فیل اکاؤنٹ اوپنی فارم یہ جو ہے یہ بینک آپ کو خود آپ کو فسیلیٹی دے گا جب برانچ میں جائیں گے تو آپ کو فسیلیٹیٹ کریں گے اکاؤنٹ اوپنی فارم فیل کرنے گا سول پروپرائیٹر اگر آپ اکاؤنٹ بزنس نیم سے اکیلے مالک ہیں اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا اکاؤنٹ اوپنی فارم فیل ہوگا جو کہ بینک برانچ آپ کو رہنمائی کرے گی کمیوٹرائز نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے بائیومیٹرک بھی ہوگی اگر آپ نان ریزنٹ پاکستانی ہے تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے اور انٹین آپ کا ہونا لازمی ہے پارٹنشپ اکاؤنٹ جو ہے اگر آپ وہ اوپن کراتے ہیں تو آپ کے پاس پارٹنشپ ڈیڈ ہو فارم سی ہو اور اس کے علاوہ آپ کا اصل چناکتی کارڈ پارٹنرز کے آپ کے پاس ہوں کیونکہ آپ کے بائیومیٹرک بھی ہوں گی اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ نان ریزنٹ کوئی ہے پارٹنرز میں سے تو اس کا پاسپورٹ بھی ہونا لازمی ہے اور آپ کے ریجسٹریشن انٹین لازمی ہو باقی جو ڈاکمنٹس میں لکھے ہوئے ہیں وہ کلپ سوسائیٹیز اور انجیوز وغیرہ کے لیے ہیں جو کہ مشکل سے ہی اکاؤنٹ اوپن ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ہیڈ آفیس کی اور کمپلائنس کے پروہ لینی پڑتی ہے لیمٹیڈ کمپنی ہے تو آپ کے پاس سلٹیفیکیٹ آف انکارپوریشن ہو سلٹیفیکیٹ فار کمنسمنٹ آف بزنس ہو یہ پی ایل سی ہونلی کے لیے ہوتا ہے پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنیز یعنی کے اور میمورینڈم آف اسوسییشن آلڈیکل آف اسوسییشن آپ کے کرنٹ لسٹ آف ڈریکٹرز ہو فارم ٹونٹی نائن ہو سین ایسی آف ڈریکٹرز ہو بورڈ کا ریزولوشن ہو اور انٹین جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے فارم اے بھی اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بینک اسلامی کا کوئی بندہ آپ سے رافتہ کرے اور آپ کا یہ کمپلیٹ کرا دے تو آپ یہاں پہ اپلائی نوک کے اس میں آگے اپنی انفرمیشن فیل کریں اور اس کو سبمنٹ کر دیں گے تو بینک اسلامی کا نمائندہ آپ سے خود رافتہ کر کے آپ کو اکاؤنٹ کھلوانے میں آپ کو اسسسٹنس دے گا آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلامی پریمیم سیونگ اکاؤنٹ ہولڈرز کو سپٹمبر دوزارتیس میں بینک اسلامی نے کتنا پروفٹ دیا ہے اس اکاؤنٹ میں پروفٹ جو ہے وہ ایوریج منتلی بیلنس پر دیا جاتا ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو سپٹمبر دوزارتیس میں بینک اسلامی نے اسلامی پریمیم سیونگ اکاؤنٹ پر چھ فیصد سلانہ سے لے کر بارہ اشاریہ باون پیسد سلانہ پروفٹ ادا کیا ہے ناظرین اکرام یہ پروفٹ کسی بھی لحاظ سے بہتر نہیں ہے اور پریمیم کسمرز کے لئے تو بلکل بھی حوصلہ افضاد نہیں ہے بینک اسلامی کے اوورال پروفٹ ریٹس بھی بلکل مجھے اٹریکٹ نہیں کی ہے بلکل ٹھیک نہیں ہے ان پروفٹ ریٹس کے مطابق اگر آپ پانچ سے دس لاکھ روپے کا بیلنس رکھتے ہیں تو آپ کو صرف اسلامی پریمیم سیونگ اکاؤنٹ میں صرف اور صرف چھ اشاریہ 0091% پروفٹ ملے گا جو کہ پانچ لاکھ اگر آپ کا ایوری بیلنس ہوتا ہے تو صرف دوزار پانچ سو تین روپے پر منت بنتا ہے اور اگر آپ فائلر ہیں تو اس میں سے پندرہ پرسنٹ ٹیکس ابھی کٹنا ہے اور اگر آپ نان فلے رہے تو اس میں سے تیس پرسنٹ ٹیکس ابھی کٹنا ہے ناظرین اکرام بینک اسلامی کے ڈیکلیئرڈ پروفٹ ریٹس جو ہیں ان سے میں بہت لسارٹ ہوا ہوں اور میں آپ کو کبھی بھی یہ ایک آنٹ کھلوانے کے لئے ریکمنٹ نہیں کروں گا ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ضرور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اب میں آپ سے اگلے ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عفض و مان میں رکھے اور جھوٹ ریاکاری اور دھوکہ دعی سے بچائے آمین اللہ حافظ پاکستان زندہ بات زندہ بات